قلوسیوں کے نام پولوس رسول کا خط پہلا باب پولوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسو کا رسول ہے اور بھائی تموتیس کی طرف سے مسیح میں ان مقدس اور ایماندار بھائیوں کے نام جو قلوسے میں ہیں ہمارے باپ خدا کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمران حاصل ہوتا رہے ہم تمہارے حق میں ہمیشہ دعا کر کے اپنے خداون یسو مسیح کے باپ یعنی خدا کا شکر کرتے ہیں کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ مسیح یسو پر تمہارا ایمان ہے اور سب مقدس لوگوں سے محبت رکھتے ہو اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسدے آسمان پر رکھی ہوئی ہے جس کا ذکر تم اس خوشخبری کے کلام حق میں سن چکے ہو جو تمہارے پاس پہنچی ہے جیسے سارے جہان میں بھی پھال دیتی اور ترقی کرتی جاتی ہے چنانچہ جس دن سے تم نے اس کو سنا اور خدا کے فضل کو سچے طور پر پہچانا تم میں بھی ایسا ہی کرتی ہے اسی کی تعلیم تم نے ہمارے عزیز ہم خدمت اپ افراس سے پائی یہ ہمارے لئے مسیح کا دینہ دار خادم ہے اسی نے تمہاری محبت کو جو روح میں ہے ہم پر ظاہر کیا اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ تاکہ تمہارا چال چلن خداون کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے سبر اور تحمل کر سکو اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراس کا حصہ پائے اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے یسو مسیح کی شخصیت اور کام وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں آسمان کی ہوں یا زمین کی دیکھی ہوں یا اندیکھی تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں پائم رہتی ہیں اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلو اٹھا تاکہ سب باتوں میں اس کا اول برچہ ہو کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے اور اس کے خون کے سبب سے جو سلیب پر بہا سلحہ کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلے سے تمہارا بھی میل کر لیا جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے تاکہ وہ تم کو مقدس بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے بشرتے کہ تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پختہ رہو اور اس خوشخبری کی امید کو جسے تم نے سنا نہ چھوڑو جس کی منادی آسمان کے نیچے کی تمام مخلوقات میں کی گئی اور میں پولوس اسی کا خادم بنا خادم کی حیثیت تھی پولوس کا کام اب میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں اور مسیح کی مصیبتوں کی کمی اس کے بدن یعنی کلیسیہ کی خاطر اپنے جسم میں پوری کیے دیتا ہوں جس کا میں خدا کے اس انتظام کے مطابق خادم بنا جو تمہارے واسطے میرے سفرد ہوا تاکہ میں خدا کے کلام کی پوری پوری منادی کروں یعنی اس بھید کی جو تمام زمانوں اور پشتوں سے پہشیدہ رہا لیکن اب اس کے ان مقدسوں پر ظاہر ہوا جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں میں اس بھید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے اور وہ یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے جس کی منادی کر کے ہم ہر ایک شخص کو نصیحت کرتے اور ہر ایک کو کمال دنائی سے تعلیم دیتے ہیں تاکہ ہم ہر شخص کو مسیح میں کامل کر کے پیش کریں اور اسی لیے میں اس کی اس قوت کے موافق جہاں فشانی سے محنت کرتا ہوں جو مجھ میں زور سے اثر کرتی ہے دوسرا باپ مسیح میں برپور زندگی میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ تمہارے اور لو دکیا والوں اور ان سب کے لیے جنہوں نے میری جسمانی صورت نہیں دیکھی کیا ہی جانفشانی کرتا ہوں تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں گٹھے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانیں جسم حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی لبھانے والی باتوں سے تمہیں دھوکا نہ دے کیونکہ میں گو جسم کے اعتبار سے دور ہوں مگر روح کے اعتبار سے تمہارے پاس ہوں اور تمہاری باقاعدہ حالت اور تمہارے ایمان کی جو مسیح پر ہے مضبوطی دیکھ کر خوش ہوتا ہوں پس جس طرح تم نے مسیح سو قدعون کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو خبردار کوئی شخص تم کو اس فیلسوفی اور لاحاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں نہ کہ مسیح کے موافق کیونکہ الوحیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے اسی میں تمہارا ایسا خطنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا یعنی مسیح کا خطنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ پتسمے میں دفن ہوئے اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لاکر جس نے اسے مردوں میں سے جلائیا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے کسوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب کسور موافق کیے اور حکموں کی وہ دستاویس مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی اور اس کو سلیب پر کیلوں سے جڑھ کر سامنے سے ہٹا دیا اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملہ تماشا بنایا اور سلیب کے سبب سے ان پر فتحیابی کا شادیانہ بجایا پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا ثبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں کوئی شخص خاکساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے ایسا شخص اپنی جسمانی عقل پر بے فائدہ پھول کر دیکھی ہوئی چیزوں میں مصروف رہتا ہے اور اس سر کو پکڑے نہیں رہتا جس سے سارا بدن جوڑوں اور پٹھوں کے وسیلے سے پرورش پا کر اور باہم پیوستہ ہو کر خدا کی طرف سے بڑھتا جاتا ہے ییسو مسیح کے ساتھ مرنا اور جینا جب تم مسیح کے ساتھ دنوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی معنی جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں انسانی احکام اور تعلیم کے معافق ایسے قائدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو کہ اسے نہ چھونا اسے نہ چکھنا اسے ہاتھ نہ لگانا کیونکہ یہ سب چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائرہ نہیں ہوتا تیسرا باب پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالمِ بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف پیٹھا ہے عالمِ بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پہشیدہ ہے جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے پس اپنے ان آزا کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بد پرستی کے برامر ہے کہ انہی کے سبب سے خدا کا غزب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور گہر اور بدخواہی اور بدکوئی اور مو سے گالی بکنا چھوڑ دو ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دانا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے وہاں نہ یونانی رہا نہ یہودی نہ خطنہ نہ نہ مقدونی نہ وحشی نہ سکوتی نہ غلام نہ آزاد صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں دردمندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے جیسے خداون نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باد لو اور مسیح کا اتمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں قصرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداون یسو کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجال آؤ نئی زندگی میں ذاتی تعلقات آئے بیویوں جیسا خداون میں مناسب ہے اپنے شہروں کے تابعے رہو آئے شہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو آئے فرزندوں ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ خداون میں پسند دیدہ ہے آئے اولادواروں اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں آئے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں سب باتوں میں ان کے فرما بردار رہو آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صاف دلی اور خدا کے خوف سے جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کر کہ خداون کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداون کی طرف سے اس کے بدلے میں تم کو میراس ملے گی تم خداون مسیح کی خدمت کرتے ہو کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا وہاں کسی کی طرف تاری نہیں چوتھا باب ہدایات اے مالکو اپنی نوکروں کے ساتھ یہ جان کر عدل و انصاف کرو کہ آسمان پر تمہارا بھی ایک مالک ہے دعا کرنے میں مشکول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولی تاکہ میں مسیح کے اس بھید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید بھی ہوں اور اسے ایسا ظاہر کروں جسا مجھے کرنا لازم ہے وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برطاؤ کرو تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفصل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آجائیں سلام و دعا پیارا بھائی اور دیانتدار قادم تو خیق اس جو خدا مند میں ہم خدمت ہے میرا سارا حال تمہیں بتا دے گا اسے میں نے اسی لئے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم ہماری حالت سے واقع ہو جاؤ اور وہ تمہارے دلوں کو تسلی دے اور اس کے ساتھ انیس مسکووی بھیجا ہے جو دیانتدار اور پیارا بھائی اور تم میں سے ہے یہ تمہیں یہاں کی سب باتیں بتا دیں گے ارس ترخص جو میرے ساتھ قید ہے تم کو سلام کہتا ہے اور برنباز کا رشتے کا بھائی مرکز جس کی باوت تمہیں حکم ملے تھے اگر وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے اچھی طرح ملنا اور یسو جو یستوس کہلاتا ہے مختونوں میں سے صرف یہی خدا کی بادشاہی کے لیے میرے ہم خدمت اور میری تسلی کا باعث رہی ہے افراس جو تم میں سے ہے اور مسیح یسو کا بندہ ہے تمہیں سلام کہتا ہے وہ تمہارے لیے دعا کرنے میں ہمیشہ جان فشانی کرتا ہے تاکہ تم کامل ہو کر پورے اعتقاد کے ساتھ خدا کی پوری مرضی پر قائم رہو میں اس کا گواہ ہوں کہ وہ تمہارے اور لوڈکیا اور ہیرامپلوس کے لوگوں کے واسطے بڑی کوشش کرتا ہے پیارا طبیب لکا اور دیماس تمہیں سلام کہتے ہیں لوڈکیا میں کے بھائیوں اور نمفاس اور ان کے گھر کی کلیسیا سے سلام کہنا اور جب یہ خط تم میں پڑھ لیا جائے تو ایسا کرنا کہ لوڈکیا کی کلیسیا میں بھی پڑھا جائے اور اس خط کو جو لوڈکیا سے آئے تم بھی پڑھنا اور ارخب اس سے کہنا کہ جو خدمت خداون میں تیرے سپورت ہوئی ہے اسے خوشیاری کے ساتھ انجام دے میں پولوس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں میری زنجیروں کو یاد رکھنا تم پر فضل ہوتا رہے